اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کا ٹیچر راجہ جواد احمد میر بھر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل راجہ جواد احمد میر بھر آج ہم فرسٹیر جو ہے کیمیسٹری چیپٹر نمبر ایٹ ایسیڈس بیسس اینڈ سارس بہت ہی امپارٹن جو ہے وہ فارمولا بھی ہے اور سوال بھی ہے کہ آپ بتائیں what is the relation between ph and poh یا سوال اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ پرو دیڈ پی ایچ پلس پی او ایچ برابر کیا ہے 14 دونوں طرح سے یہ سوال آ سکتا ہے اب دھورا میں آپ کو ہیلو آئے کروا دیتا ہوں اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو پی ایچ جو ہے پی اسٹینسوار پوٹینشل کیا ہے جی پوٹینشل ٹھیک ہے جی اور ایچ کا مطلب ہے ہائیڈروجن آئین کیا ہے جی ہائیڈروجن آئین ٹھیک ہے جی آپ اس کو پوٹینشل بھی کہہ سکتے ہیں پی کو ابریویشن ہے اس کی یا پوٹینز بھی آپ کہہ سکتے ہیں جو بیسیکل کیا شو کرتا ہے اسٹینس ہے اور او ایچ ہے تو او ایچ جو ہے وہ کہتا ہاتا ہے ہائیڈرو آگزل آئین ہائیڈرو آگزل آئین ٹھیک ہے جی ہائیڈرو آگزل آئین ٹھیک ہے جی اب ہم سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ بتائیں کہ پورو دیٹ کریں کہ پی ایچ اور پی او ایچ برابر کس کے ہے فورٹین کے تو ہمیں ایک فارمولہ پتا ہے ایز بی نو دیٹ ٹھیک ہے جی ایز بی نو دیٹ بس یہ چیز آپ کو یاد ہونی چاہیے یہ ویسے فارمولے ہیں یہ سارے کے سارے فارمولے آپ کو یاد ہونے چاہیے ایز بی نو دیٹ کہ ہائیڈروجن آئین کی کنسنٹریشن اور OH کی کنسنٹریشن برابر کس کے ہے 1 into 10s2 minus 14 کے یا اس کی جگہ پر کیا لکھا ہوتا ہے Kw تو یہ یہاں میں فارمولا اس کو یہاں لکھ لیتا ہوں تاکہ آپ کو فارمولا ویسے یاد ہونے چاہیے ہائیڈروجن آئین اور OH آئین 1 into 10s2 minus 14 یا یہ کس کے برابر ہوتا ہے K کے یا آپ اس کو direct جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں کس کے برابر ہوتا ہے 14 کے لیکن میں اس کو direct نہیں لکھ رہا میں اس کو کر کے دکھاؤں گا آپ کو ٹھیک ہے ویسے آپ direct بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ metric میں ہم سیکھ چکے ہیں تو first year میں ویسے کا ویسا اب یہاں کیا کریں گے ہم کیا کریں گے taking minus log both sides کیا کریں گے taking minus log both sides دونوں طرف ہم minus log لیں گے جب ہم دونوں طرف minus log لیں گے تو کیا ہو جائے گا minus log log h plus ٹھیک ہے جی اور یہ oh minus ٹھیک ہے جی دونوں کا یہ ہو گیا ٹھیک ہے تو یہاں ہم ایک اور بڑی لکھ لیتے ہیں یہاں بھی minus log 1 into 10 is 2 minus 14 اب یہاں پر لاغرتم کا ایک اور فارمولا ہمیں پتا ہے کہ وہ کیا ہے جی یہاں ہمیں لکھ لیتا ہوں دوسرا فارمولا کہ log a multiply b برابر ہوتا ہے log a plus log b اس طرح سے تو یہاں دیکھیں یہ minus log h plus ہو جائے گا ایک minus log h plus یہ ہو جائے گا minus log یا بے شکر آپ plus دے دیں پھر یہ ہو جائے گا minus log اور oh minus ٹھیک ہے اس طرح سے ہو جائے گا اور یہاں پر اس کو بھی ہم اس طرح لکھ لیں گے minus log 1 اور plus minus log 10 is 2 10 is 2 power minus 14 10 is 2 power minus 14 یہ اس طرح سے ہو جائے گا یعنی minus log h plus ہو گیا minus log oh minus بیچ میں plus یہاں بھی ایسے minus log 1 plus بیچ میں minus log 10 is 2 minus 14 اب یہاں ہمیں کچھ فارمولیں اور ہمیں پتا ہے ٹھیک ہے جی جو ہم نے لیکچر میں بھی کیے تھے pH والے میں تو وہ کیا ہے کہ pH برابر ہوتا ہے minus log اور h plus concentration ٹھیک ہو گیا اسی طرح poh برابر ہوتا ہے minus log اور oh minus concentration دونوں ایک اور فارمولا بھی آپ کو پتا ہونا چاہئے لاغر تھم کا وہ بھی آپ کے پاس اگر calculator ہے تو وہاں تو آپ کر سکتے ہیں کہ log 1 جو ہے وہ برابر ہوتا ہے 0 کے log 10 جو ہے وہ برابر ہوتا ہے 1 کے اس طرح ایک اور فارمولا ہے log m power n برابر ہوتا ہے n log اور m کے تو یہ فارمولے آپ کو ویسے یاد ہونے چاہئے یہاں لکھنے کی ضرورت نہیں ویسے ہم یہاں حل کریں گے آپ کو سمجھنے کے لیے میں نے یہ سارے فارمولے لکھے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ تو فارمولے ویسے بھی آپ کو کام آئیں گے ٹھیک ہے جی ویسے آپ کو یہ یاد بھی ہونے چاہئے تو دیکھیں minus log h پلس کس کے برابر ہے ph کے تو ہم اس کی جگہ پر لکھ لیں گے ph minus log oh h کس کے برابر ہے poh تو اس کی جگہ پر ہم poh لکھ لیں گے minus log 1 دیکھیں کس کے برابر 0 کے تو یہاں ہم 0 لکھ لیں گے minus 14 ہے minus 14 جیسے یہ a نے آگے آیا تو minus 14 بھی آگے آ جائے گا تو ہم لکھیں گے minus 14 multiply minus log اور 10 تو یہ تو ویسے کا ویسہ یہاں دیکھیں minus 14 اور minus تو پلس کا 14 log 10 جو ہے وہ کس کے برابر ہے 1 کے تو اب اگر دیکھیں تو یہ ہمارے پاس بچا ph یہ ہمارے پاس بچا poh اور یہ ہمارے پاس بچا 14 تو ہم یہاں لکھیں گے hands پرود ہم کیا لکھیں گے hands پرود تو اسی طرح آج ہم نے اس کو پرود کر دیا بہت آسان ہے کہ ph اور poh کے برابر ہوتا ہے 14 کے یا what is the relation between ph and poh تو hopefully آپ کو سمجھ آیا ہوگا اگر سمجھ نہیں آیا تو comment کر کے پوچھیں thank you thanks for watching